بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیان العابدین اور آج میرا سیکنڈ وی لوگ آپ دیکھنے کے لئے جا رہے ہیں اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو آج کا وی لوگ میں بنانے جا رہا ہوں یہ وی لوگ خاص کر فوڈ لورز کے لئے ہے جو فاسٹ فوڈ بہت لائک کرتے ہیں پیڈزا سینڈ ویچ زنگر برگر اور اس کے ساتھ سٹیک برگر اور گرل برگر بھی چلتے ہیں اور آپ کو میں وزٹ کرواتا ہوں اچھرے کے مشہور بگ بائٹس کا سو گائز اب ہم جا رہے ہیں بگ بائٹس اور زبیر صاحب ان کے پیٹ میں بھی یہ نام سنتے ساتھ ہی چوہ دوڑنے لگے ہیں یہ مجھے آج صبح سے باہر باہر پوچھنا ہے کہ زین صاحب کب جانے ہم نے بگ بائٹس زبیر سب سے اہم چیز جو مجھے یاد آئی جس وقت ہم نے یاد ہوگا کہ رمضان کے اندر یتیم بچوں کے ساتھ یتیم کھانے میں افتاری کا اتمام کیا تھا تو اس وقت وہ دھائی سو سے تین سو بچوں کے لیے جو سب سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیا تھا فاسٹ فوڈ کے ریگارڈنگ وہ بگ بائٹس نے کیا تھا ان کے پیٹی برگرز، کرنکل فرائز اور ان کے جو گارڈنگز تھی یہ بچوں نے بڑی پسند کی تھی کہ واقعی بگ بائٹس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا تھا اور ان کی سکاوش کو ضرور سراحہ بھی جاتا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برگر ادا فرمائے ان کو دن دھگنی راچھگنی ترقی ادا فرمائے ان کا واقعی بچوں نے بہت زیادہ پسند کیا تھا کرنکل فرائز کیا تھا اور میں نے پہلی زیادہ نام سنا ہے کرنکل فرائز کا تو اس دن ہم نے بھی ٹیسٹ کیا تھا بہت مزے کی تھی اور دوسری بات یہ ہے میں اپنے ویورس کے بات کہنا چاہوں گا کہ ایک دفعہ میرے کہنے پر ان کی لوڈیڈ فرائز لازمی ٹرائی کی جائے گا آپ ڈیفرنٹ لوڈیڈ فرائز بوجھیں گے ان کے نمبر ورائیٹیز پڑھ گر ہیں اور وہ ہر ایک سے ہٹکے ہیں تو اللہ تالہ ان کو دن دھگنی راچھگنی ترقی دے اور آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ زر آپ کو ان کی میکنگ بھی دکھائیں گے اور ان کے ٹیسٹنگ کے بارے بھی بتائیں گے لوڈیو ٹرائی کی پڑھ گئے اگر آپ کو دن دون ہے اور ابھی ہم آپ کی میکنگ بھی دکھائیں گے اور ابھی ہم آپ کو اس کے کچھن سا بھی کرویں گے سازے آئیے گا گائز اگر ہم لوکل ریسٹورنٹس پہ وزٹ کریں تو وہاں پر انگریڈینٹس کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ کمپلین رہتی ہے لیکن یہاں کی سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگی کہ جتنے بھی انگریڈینٹس تھے ان کو ایسے کور کر کے رکھا ہوا تھا جیسے گھر کے کچن میں رکھا جاتا ہے سو گائز یہ اب ان کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پیڈزا میکنگ کے کس طرح سے کباب کا ذائقہ بیچ میں شامل کر کے پیڈزے کے ٹیسٹ کو اور خوبصورت بنایا جاتا ہے اور مزیدار بنایا جاتا ہے گائز جب ہماری گفتگو جو ہے وہ بگ بائٹس کے اونر کے ساتھ ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر لوگ پیسہ خرچ کر کے اگر ان کا فوڈ جو ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ کوالیٹی اتنی ہی اچھی دیں اور سب سے اہم چیز یہ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم فریش اور ہائیجینک چکن استعمال کرتے ہیں جو چیز سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹریک کرنے والی ہے اور آپ اگر ابھی پیڈزہ کی میکنگ دیکھیں تو آپ کا خود دل کرے گا کہ آپ اس کو ٹیسٹ کریں گائز ان کی جو فرائر میں آئل تھا بلکل فریش آئل میں نے دیکھا اور اس کے علاوہ جب میں نے ان کا زنگر ٹیسٹ کیا تو میں میک ڈانلڈز اور کی ایف سی کا جو ذائقہ تھا اس کو بھول گیا جتنا مزیدار ٹیسٹ تھا تو میں میرے ویور سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جس وقت پیسے خرچ کے اچھی کوالیٹی کا جو ہے وہ فوڈ جو ہے وہ تلاش کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو آپ بگ بائٹس کا وزٹ لازمی کیجئے موسیقی 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 سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے بہت شکریہ موسیقی